السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں خوب اور آپ کی خیریت نیک مطلوب اور جو جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جی پلیز کانٹی ضرور بجا دیجئے گا تاکہ میری ویڈیو کبھی کبھار آکے آپ کے دماغ کی کانٹی بجا دیا کرے اور جی یہ آگئی ہے رشانے اور جی رشانے کی گود میں آگئی ہیں دنگ ڈانگ بابلز اتنی بڑی ہو گئی ہے اس کے باوجود یہ ابھی تک یہ ڈنگ ڈانگ ہی کھاتی ہے کیونکہ یہ بچپن میں خود بھی ڈنگ ڈانگ جیسی تھی مطلب گول گپی سے بڑی پیاری سی بلی کی طرح لگتی تھی اور جی یہ آگئی ہے رشانے کی نائنٹ کی اسلامیات کی بک اس کی سٹوری میں آپ کو بعد میں سناتی ہوں پہلے میں آپ کو اور چیزیں لکھا دوں اور جی یہ آگئی ہے ہماری بیکری کی شاپنگ جس میں میں نے لیے تھے بند برگر کے گول والے بند اور لمبے والے بند اور اس کے بعد پیٹا بیڈ لی تھی اور یہ رشانے ہمیشہ کی طرح نہ کوئی نہ کوئی میرے سے فائدہ ضرور اٹھاتی ہے وہ دونوں بچے گھر تھے اور یہ میرے ساتھ آئی تو اس نے کہا کہ ماما میں نے جیوس پینا ہے اور وہ بچارے بچے ہیں وہ گھر پر بھوکے ہیں اور یہ ایدھر جیوس پی رہی ہے میرے ساتھ جیوس پی کے پھر اس نے مجھے کہا کہ ماما ہم لوگ نہ گول گپے کھاتے ہیں تو میں نے کہا چلو آج تمہیں گول گپے بھی کھلا دیتی ہوں تو میں اس کو گول گپے کھلانے کے لیے ادھر لے کے آئی اور یہ جگہ میں نے آپ کو بڑی دفعہ دکھائی ہوئی ہے اس بھائی نے رکشے کے اوپر ریڈی بنائی ہوئی مطلب اپنی شاپ بنائی ہوئی ہے تو لوگ بڑی دور دور سے گاڈیوں پر گول گپے کھانے کے لیے آتی ہیں گول گپے سے تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ گول ہیں تو اس لیے ان کو گول کھا جاتا ہے تو گپے کیوں کھا جاتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یا تو یہ ہوگا کہ گول گپے کھا کے بندہ گپے ماننے لگ جاتا ہے برحال ہمارے آگئے ہیں گول گپے رشانے کا بھی گلہ خراب ہے اس کے باوجود اس قسم کا چسکہ لگانے سے باز نہیں آتی ہے اور بڑی شرمی لی ہے میں نے اس کو کہا کہا کہ ادھر آؤ میں تمہاری تھوڑی سی ویڈیو بنا ہوں اس نے اپنے موں پر ہاتھ رکھ لیا پھر بھی میں نے اس کو کیپچر کر لیا اور یہ کمزوری کے مارے گول گپے آگئے ہیں جن کو پانی کے اندر بھگو بھگو کے بھگو بھگو کے ان کا حال ستیاناس کر دیا کہ موں میں جانے سے پہلے یہی شہید ہو جاتے ہیں جب میں چھوٹی تھی تب خالی گول گپا دیتے تھے اور اس کے ساتھ اتنا مزدار کھٹا پانی ہوتا تھا جس کو سوچ کے پہلے ہی آدھا گھنٹہ پہلے موں میں پانی آنے لگ جاتا تھا تو کھانے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ بعد تک بندہ رالے اور رالی ہوا پڑا ہوتا تھا اب یہ جی عجیب انہوں نے سسٹم شروع کیا وقت گول گپا پھر اس کے اندر سراغ کرتے ہیں پھر اس کے اندر تن و تن کے دئی بھلے اور چیزیں ایسی بھڑتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں پیش کرتے ہیں ہماری گومرٹس نے ہر چیز کا پتھا بٹھایا ہوا ہے اور تحریم کا تو انہوں نے خیر سے ستیہ نہ سکر دی ہے پہلے رشانے کی بھوک کا یہ ایک جو جب اس کا سیشن سٹارٹ ہوا اس کے دو مہینے بعد جی ایک اور بھوک آگئی ہماری اسلامیت چینج ہوگی اب تین چار مہینے گزرے ہیں تو اب ایک اور اسلامیت کی بھوک لے کے جا رہے ہیں سکول والے بچوں کو پڑھا ہاتھ ہو رہے ہیں لیکن جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کو پڑھنے پا دیا ہے انہوں نے اس کے ہر دوسرے دن ان کی کوئی نہ کوئی نئی بھوک آ رہی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی نئی اور چیز آ رہی ہوتی ہے اور جی ایک سو پینسل ٹوپ ہے کہ اس کی بھوک آئی اس کا مجھے اتنا غم لگا اتنا غم لگا میں اس کا غم ہلکہ کرنے کے لئے تو گول گپے کھانے آگئی دیکھ لیں جی میری بات اب جی اسی چیز کے ساتھ میں اب آپ سے چاہوں گی اجازت اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں بشرت زندگی تب تک کے لئے اللہ حافظ